موسیقی سب سے پہلے تقریباً جس لیے ہم لوگوں نے یہاں پر پروگرام رکھا ہے استقبالی کے لیے ہمارے اقبال سان بھائی میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دوسرے نمبر پہ ہمارے اپنی برادری کے جو بہت موتبر شخصیات ہیں ہمارے بلوش کان کا بول بھائی میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور تیسرے نمبر پہ سیٹی ایریا کے سابق صدر جناب نور بخش بلوش صاحب میں ان کو بھی یعنی کہ ویلکم کرتا ہوں اور ہمارے شہزاد مجید صاحب سینٹرل انفورمیشن ان کو بھی ہم یہاں پہ ویلکم کرتے ہیں اور بھی ہمارے جتنے بھی میمان حضرات ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے موتبر حضرات جو یہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی تہہ دل سے ہم لوگ یہاں پہ ویلکم کرتے ہیں جیسے کہ ریاض بھائی نے جتنے بھی ہمارے مسئلے مسائل تھے ان پہ روشنے ڈالنے کی کوشش کی تقریباً 1915 کے سروے کے مطابق یہ گوڑ اپنی جگہ پہ اسی حالت میں موجود ہے اور تب سے لے کے آج تک یہاں کے مسئلے مسائل بھی بہت ہیں لیکن آج یہ وہ وقت نہیں کہ وہ جتنے مسائل ہیں وہ گنوا سکیں لیکن کم سے کم میں یہ مسئلہ گنوانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس گوڑ کو ہمیشہ بسٹرک اور پی ایس میں ہمیشہ اگنور کیا گیا آج تک ہماری اس گوڑ کو صرف یو سی تک ہی رہنے بھی آ گیا کبھی ہمارے کسی بھائی نے انتی ہمت نہیں کی کہ وہ آ کر ہمیں ڈسٹرک یا پی ایس تک پوری طرح یہ ہے کہ اگنور کیا گیا ہمارے یعنی کہ یہاں کے لوگوں کو تو ظاہر سی بات ہے شکوہ شکایت بندہ اپنے لوگوں سے کرتا ہے غیر اسے کوئی نہیں کرتا مجھے پوزی امید ہے کہ جس طرح کے پرانی لوگوں نے پرانی عودے داروں نے یہاں کے لوگوں کو اگنور کیا ہمیں اقبال بھائی اور بلوش خان گابول بھائی سے کافی امیدیں ہیں کہ یہ وہ گلتیاں نہیں دور آئیں گے بس میں اپنی تقریب یہیں تک رکھتا ہوں اور میں اپنے آئے وے مہمانوں کو ایک دفعہ اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں تینکو اقبال بھائی بہت بہت شکریہ آسف گبول صاحب امیدوار ہمارے کانسلر اب میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا تنظیمی ڈیکرم کو فالو کرتے ہوئے سابق سٹی ایریا کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ نور بھائی صاحب کو دعوت خطاب تاکہ اپنے خیالات قیزار کریں اور طائر شہا اور آر ایس بھائی کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں ان کو یہ کہ آگے آ جائے آپ لوگ اکرم بھائی ان کو آگے لے ہیں نور بھائی بسم اللہ کریں بسم اللہ رحمان الرحیم میں اپنے پی ایس میں اپنے مہمانوں کو ڈسٹرک کے عدیداروں کو خوش آمدید کرتا ہوں پی ایس ون ون ایٹ کی طرف سے اور ساتھ ساتھ ہمارے یو سی یہ وہ چھے یو سی ہیں یہاں پر چھے یو سی میں اٹارہ گوٹ ہیں ہمارے یہاں پر تقریبا اگر ایک اکزار اوٹ بھی یہاں سے ہمارے نکلا جائے تو یہ ایم پی کا سیٹ ہمارا پکا ہے مگر یہاں پر ہمارے اوٹ ریجسٹر زیادہ تر نہیں ہیں ہم وہاں ریجسٹر کراتے ہیں اس کے بعد ان لوگ نام کار دیتے ہیں کوئی کدھر بیج دیتے ہیں کوئی کدھر بیج دیتا ہے اس لئے اس دن میں بردم شماری ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا اور محنت سے جو نام بردم شماری میں حصہ لے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹ بھی جیت پی بس پارٹی کے ہوگی ہم یہاں یوسیق پچیس کے جانب سے ایک دماغ پھر اپنے ہوتے داروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یوسیوں نے تین مطالبے رکھے ہیں انڈسٹرک سے پہلا مطالبہ ہمارے یہ ہے کہ ہمارے پی ایس میں الیکشن کیا جائے دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ وقت پر ہمیں بس سے دی جائے تاکہ ہم لڑکا نہ آرام سے پہنچ سکیں تیسری مطالبہ یہ ہے کہ اگر الیکشن نہیں کرائے جاتے ہیں تو یوسیوں سے سینئر کارکنوں سے رائے لی جائے بس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مسائل کے بارے میں دوستوں نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پی ایس میں آنے کا مہربانی شکریہ